آسانیاں بانٹنا کیا ہے؟ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ آسانی ہے اگر تم کسی کے گھر دماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں حاس اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے غصے میں بپھے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے چائے کے کھوکے والے کو اوے کہہ کر بلانے کی بجائے بائی یا بیٹا کہہ کر بلانا بھی آسانی ہے گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباعث عبت سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے تمہارا اپنے دفتر مارکیڈ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا کچھ دیر رکھ کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے ہاسپٹل میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے آسانی ہے کئی مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں بین کی ضرورت اس کے تقاضی اور شکایت سے پہلے پوری کر دیا کرو آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈان ڈپٹ مت کرنا سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر خرف شکایت بلند نہ کرنا کبھی کپڑے ٹھیک اس طرح نہ ہوں تو خود اس طرح دروست کر لینا ایک بات یاد رکھنا زندگی تمہاری محتاج نہیں تم زندگی کے محتاج ہو منزل کی فکر چھوڑو اپنا اور دوسروں کا رستہ آسان بناو انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی آئے صدقے دل سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے آمین